اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو کشمیری چائے بنانا سکھاتی ہوں کشمیری چائے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم دودھ کو بول کرنے کے لیے رکھتے ہیں میں نے ایک پین میں 1 کےجی فول فائٹ ملک لے لیا ہے اس میں 1.5 ٹی سپون الائچی پاورڈر ایٹ کر دیں دودھ کو میڈیم فلیم پر تب تک کپ کریں جب تک یہ 1.5 نہ رہ جائے یہ دیکھیں ویورز دودھ پک پک کر تقریباً آدھے سے کم ہو گیا ہے اس کی اوپر جو بلائی آئی تھی وہ بھی میں چمچ کے معلی سے اس کے اندر ہی مکس کرتی رہی ہوں اب اس میں چینی ایٹ کریں گے چینی آپ اپنی مرضی کے کوڈنگ ایٹ کریں میں تین کپ بنا رہی ہوں تو میں 3 ٹی سپونڈ آ رہی ہوں کشمیری چائے کے لیے دودھ بلکل رڈی ہو چکا ہے اب اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں اب میں آپ کو کشمیری چائے کے انگیڈنٹس بتاتی ہوں اب کشمیری چائے کے انگیڈنٹس نوٹ ڈاؤن کر لیں کشمیری چائے 3 ٹیپل سپونڈ میٹھا سوڈا ہاف ٹی سپونڈ ایک با دیان کا پھول چھے چھوٹی لائچی اور ایک دارشینی کا ٹکڑا سولڈ 2 پنچ سلائس میں کٹے ہوئے پستے 2 ٹیپل سپون سلائس میں کٹے ہوئے بادام 2 ٹیپل سپون چلیں اب ہم کشمیری چائے کا کیوا تیار کرتے ہیں سب سے پہلے سوس پین میں یہ دیکھیں چیٹ ووٹر یوز کر رہی ہوں میں 3 کپ تھنڈا پانی ڈال لیں پانی ڈال کر اس کے اندر بادیان کا پھول الائچی اور دارشینی ایڈ کر دیں اس کے ساتھ ہی کشمیری چائے ڈال لیں اب اس کہوے کو اتنی دیر پکانا ہے کہ یہ تین کپ سے دو کپ رہ جائیں جب تک پانی دو کپ نہیں ہو جاتا اسے میڈیم فریم پہ پکاتے رہیں یہ دیکھیں ویورز اس کو میں مسلسل پھینٹی رہی ہوں اور یہ تین کپ سے ایک کپ رہ گیا اب اس کی اندر میٹھا سوڈا ایڈ کریں گے میٹھا سوڈا کی وجہ سے اس کا کلر نکلے گا ساتھ ہی نمک ایڈ کر دیں اس کو پھینٹیں اب اس میں اگین دو کپ پانی ڈال دیں یاد رہی ہے تھنڈا پانی آپ نے ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں فل چیلڈ ووٹر میں اس میں یوز کر رہی ہوں اب اگین اس کو اتنا پھینٹنا ہے میڈیم فریم پہ کہ یہ پک پک کر ایک کپ رہ جائیں میڈیم فریم موسیقی میڈیمی 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 موسیقی یہ دیکھیں ویورز کیاوے کوئی میں اتنا پکایا ہے کہ یہ ایک کپ رہ گیا ہے اب اس میں اگین تین کپ پانی ڈال دیں اب اس کو اگین اتنا پکانا ہے کہ اس میں تین کپ پانی رہ جائے مطلب جسٹ ون کپ پانی اس کا ڈرائی کرنا ہے میں آپ کو شروع سے دوبارہ سمجھا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم نے تین کپ پانی ڈالا اس کو اتنا پکایا کہ اس کا ایک کپ پانی رہ گیا اس کے بعد ہم نے دو کپ پانی ڈالا اس کو اتنا پکایا کہ اس کا بھی ایک کپ پانی رہ گیا اگین ہم اس میں تین کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو اتنا پکائیں گے کہ جسٹ ون کپ پانی ڈرائی ہو اور باقی تین کپ پانی اس میں رہ جائے ٹھیک ہے اب اس کو مسلسل پھینٹے جائیں گے پھینٹنے سے ہی اس کا کلر نکلے گا فلیم میڈیم رکھیں اور اس کو مسلسل پھینٹے جائیں موسیقی ہو چکا ہے اور یہ تین کپ کیوہ رہ گیا ہے اب ہم اس کیوے کو دودھ میں اٹھ کر دیں گے اب دودھ میں سٹین کر کے کیوہ اٹھ کر دیں جتنے کپ سب بنا رہے ہیں اس کے اکورڈنگ آپ کیوہ اٹھ کریں اب اس میں بادام اور پستے اٹھ کر دیں کشمیری چاہی بلکل ریڈی ہو چکی ہے باقی کا جو کیوہ ہے اس کو آپ ایک ہفتے کے لیے فریج میں کسی کنٹینر میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جب آپ کا دل کریں کیوہ نکالیں دودھ گرم کریں اور کشمیری چاہی انجوئے کریں ہمیں اسے ڈی شوٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ویورز کشمیری چاہی بلکل ڈن ہو چکی ہے اس کو بادام اور پستوں سے گارنیشر کے سرف کریں آپ اس کا کلر چیک کریں کتنا خوبصورت ٹی پنگ کلر آیا ہے آپ اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ